سری کرسن جی نے اپنا ورات روپ دکھایا تھا جس سے وہ سب بہبیت ہو گئے تھے ان کی آنکھوں میں اتنی تیز روچنی لگی تھی ان کی آنکھیں چندیا گئی تھی اور وہ گھس گئے تھے کرشیوں کے نیچے اور بھگوان سری کرسن وہاں سے نکل کر چلے گئے تھے تو پنیاتمہ یہ بھی بیچار کرنا کہ اگر سری کرسن جی گیتہ جی کا گیان بول رہے ہوتے یہ شبد نہیں بولتے گیتہ جی دائے نمبر گیارہ کے سلوک نمبر سنتالیس اور اٹالیس میں کہہ دن یہ میرا ورات روپ تیرے اترکت پہلے کسی نے نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی آگے کوئی دیکھ سکتا کیونکہ شری کرسن جی تو اپنا ورات روپ کورووں کی صبح میں سبھی کو دکھا چکے تھے اور ماں بھارت میں بھی پرمان ہیں اب ہم جو جس پر سنگ پہ آتے ہیں کہ ان ریسیوں نے مہرسیوں نے برمان جی نے ویدوں میں ورنیت ویدھی اور کچھ کال کے دوارہ الگ سے تھوپا ہوا ساشتر ویرد سادنہ وہ دونوں میں لاکر کیا جیسے برمان جی جب کمل کے پھول پر اس نے کال نہ رکھ دیئے یوہ تھے اور برمان جی پہلے کومہ میں تھے کال نے کومہ میں رکھا زب تک یہ یوہ ہوئے یوہ ہونے پر کمل کے پھول پر رکھ دیا اس میں برمان جی کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم میں کہاں سے اتپن ہوا کون میرا زنک ہے میرا کیا ادیسے ہے سب جگہ جل ہی جل تھا اسی سے میں آکاس وانی ہوئی کہ تب کرو تب کرو اس برمان جی نے ایک ہزار ورس تک تب کیا اس کے بعد پھر آکاس وانی ہوئی کہ شرشتی کرو تو جو آکاس وانی یہ کال کی تھی یہ دیال کی نہیں تھی دیال نے تو جو ویدوں میں ساری ویدھی لکھی ہوئی ہے کہ کیسے سادھ نہ کرنی چاہیے کیسے نہ کرنی چاہیے بلکہ گیتا جی چاروں ویدوں کا ساران سے اس میں ستر میں جائے کہ پانچ اور چھے سلوک میں یہ سپس کیا ہے کہ ساسٹر ویدھی کو چاہ کر گھور تپ کو تپتے ہیں وہ مجھے بھی دکھی کرتے ہیں اور پرماعتما کو بھی اور اندر جتنے بھی دیووں کا واس ہے اس شریر کے اندر ہم سب کو یہ کرس کرنے والے دکھی کرنے والے دوست انسان ہیں تو کہنے کا بہاو یہ ہٹھیوگ میڈیٹیشن جو کیا جاتا ہے یہ ویرتھ ہے یہ ساسٹر ویرود سادنا ہے ساسٹر انکل سادنا نہیں ہے اور ساسٹر ویدھی کو چاہ کر جو منمانہ آچن کرتے ہیں منمانی پوزائے کرتے ہیں گیتا جی اجدہ ہے نمبر سولہ کے سلوک نمبر تیئیس میں کہا ہے کہ وہ نہ تو ان کو سکھ ہوتا ہے نہ ان کی گتی ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی صدھی پرابت ہوتی ہے ارثات یوجلیس تو برمہ جی نے ہٹھیوگ کیا ہزار ورسوں تک عوب نام کا جاب بھی کرتے رہے کبھی کبھی اور ان دونوں کے مل کر بھی ان کو پرماتما پرابتی نہیں ہوئی کیونکہ گیتا جی اجدہ ہے نمبر ساتھ کے سلوک نمبر چوبیس اور پچیس میں سفرشت کیا ہے گیتا گیانداتا نے کہ میں کرسن نہیں ہوں اور یہ مورک جن سمدائی مجھے منوس مان رہا ہے کرسن مان رہا ہے آئی ایم نوٹ کرسن میرا ایک گھٹیا انوتم انیوتمان گھٹیا اٹل سدھانت ہے کہ میں کبھی کسی کے سمکس نہیں آتا اس نے پرتیگیا کر رکھی ہے قسم کھا رکھی ہے سورا لے رکھی ہے کہ میں کبھی کسی کو کسی بھی سادنہ سے کسی بھی کلیا سے اپنے آریجنل روپ مدرسن ہی دوں گا اسے یہ دھوکہ دینے کے لیے کیا کرتا ہے کسی کو بھرمہ جی کے روپ مدرسن دے دیتا ہے کسی کو بھگوان ویشنو جی کے روپ میں درسن دے دیتا کسی کو شیو جی کے روپ میں درسن دے دیتا ہے جب سماتھی لگا کر یہ ہٹھیو کرنے کا ڈلیڈ ہوتے ہیں تو کسی کو ویشنو روپ میں درسن دے دیتا تو صادق مان لیتا ہے کہ یہ ویشنو جی ستگون ویشنو ہی پورن پرماتمہ ہے اسی کی مہمہ کی پھر نہ جانے کتنے دھیر ساری انبھاؤ کی پوستگے لکھ ڈالی جن کو اپنیسٹ کہتے ہیں یہ اپنیسٹ لوک وید ہے جو ویدوں سے ملتا ہے وہ تو ویدوں کی چھوری ہے لیکن پریکٹیکل ان کا اپنا اپنے حساب کا ہے وہ پریکٹیکل سے جو پھر انہیں انبھاؤ ہوا اس انبھاؤ کو آگے ویدوں کی سہارہ لے کر کے ویدوں میں ورنیت بتا کر کے اپنا انبھاؤ ٹھوک دیا ان کو ویدوں کا گیاتہ مان کر ہم سب ہی پرانیوں نے یہ جان لیا کہ مہرشی بڑے صادق تھے بڑے سنسکرت کے گیاتہ ہیں اور انہوں نے جو کہا سنا اور دیکھا پڑھا ویدوں سے ہی جانا اور پھر اب بھیست اب بھیست کر کے سمادی لگا کر جو اپنا انبھاؤ لکھا یہ فائنل ہے لیکن یہ ڈڑے ڈوئے تھے ان کو کوئی گیا نہیں تھا انہوں نے پرماتما کو نراکار بتا دیا جبکہ وید ساکار بتاتے ہیں تو کہنے کا بھاؤ کیا ہے کہ انہوں نے وید نہیں سمجھ مائے کیونکہ کال نے ان کو انواد اور بھاؤ گلت دے دیا اور وہی بھرمہ سے آگے پرابت کر کے سبھی نے ایک جیسا لوک وید بنا دیا اور وہ لوک وید اتنا لمبا چوڑا اتنے سمیں سے چلتا رہا ہے پرماتما نراکار ہے نراکار ہے کنکڑ میں بیاپک ہے وہ تو انتریامی ہے کہیں پر وہاں ایک ستان پر نہیں رہتا ہے یہ ان کا اپنا لوک وید تھا دند کتھا چھی یہ واسطہ بھی گیا نہیں تھا اس نے پرتیگیا کی ہوئی ہے کہ میں کسی کے سمکس نہیں آتا یہ میرا اٹل گھٹیا نیم ہے گھٹیا تاپا ہے جب بھگوان اور بھرمہ ویشنو محس کا پتا اور پتا بھی پوتروں کو درسن نہیں دے رہا تو وہ دوسی ہے اس میں کوئی دوس ہے نہ سامنے کیوں نہیں آتا کے بھی جلی پڑے کبیر پرماتما آئے اور ہزاروں بار آئے پرتیک یگم آئے پرماتما ایک سو بیس ورس رہ گئے ڈول کے ڈنکے سے پرماتما نے کہا آئی ایم گوڈ لیکن نہیں مانا کیونکہ ہماری جو لوکوید تھا وہ پرماتما کے اتھارت گیانسی بھی پری تھا اور یہ سبھی اگیانی رسی مہرسیوں نے اپنے لوکوید کے آدھار سے ہمیں یہ کہہ رکھا تھا کہ بھگوان نراکار ہے کوئی اپنے آپ کو ساکار بتاتا بھگوان نہیں ہے شاکار میں کوئی کہتا میں بھگوان ہوں بھگوان نہیں ہے ایسے ہم اس آدھار پر پورن روپ سے آدھاری تھو گئے اس گلت گیان پر اب گیتہ جی دہ نمبر ساتھ کے سلوک نمبر چوبیس اور پتیس میں کیا کہتا گیتہ گیان راتا بُدھی ہین پرس اے بُدھیں میرے انوتم عویناسی پرم بھاو کو نے جانتے ہوئے انہوں نے انوتم سبد لکھا انوتم کا عرط انوتم کر دیا انوتم مانے گھٹیا بُدھی ہین پرس میرے انوتم عویناسی پرم بھاو کو نے جانتے ہوئے من اندریوں سے پرے مج سچیداند پرماتمہ کو منسکی بھاو جنم کر ویکت بھاو کو پرابت ہوا مانتے ہیں آپ خود پڑھئے گا گیتہ جی آپ روز پر ڈیا کرتے ہیں پر ای پر لوگے جبانند آوگا دیکھیں گیتہ جی اجھائے نمبر سات کا سلوک نمبر چوبیس شری مد بھگوت گیتہ اجھائے نمبر سات اور سلوک نمبر چوبیس دیکھئے گا بُدھی ہین پُرس میرے انوتم انوتمم انوتم انوتم انوتمہ نے آم بھالک نہ پوچھلے چوتھی ککسی آگے ایس ریشتھ ہوتا ہے ایم اویناسی پرم بھاو کو نہ جانتے ہوئے یہ کال بول رہا گیتہ گیانداتا کہہ رہا ہے ایویکتم مام من اندریوں سے پری مجھ سچی دانند پرماتمہ کو ایویکتم مام مجھ کو منوس کے بھانتی جنم کر ویکت ویکتیم ویکتی مانے ویکتی ویکتی مانے ویکتی یعنی کرسن روپ میں پرابت ہوا مانتے ہیں ایم نوٹ کرسن میں منوس نہیں ہوں آگے دیکھنا اب یہ چوبیس آپ نے بڑھا پتیس دیکھنا یہاں سے نے اہم پرکاس سرورس یوگ مایا سما ورط موڈ ایم اب ابھی جانتی لوک ہے مام اجم ایم میں کسی کے سامنے نہیں پرگٹ ہوتا اپنی یوگ مایا سے چھپا ہوا میں سب کے پرتیکس نہیں ہوتا یہ ہے اجنی جن سمدائے مج جنم رہید پرمیش ور کو نہیں جانتے نہیں سمجھتے جنم نے مرنے والا سمجھتا ہے پھر دیکھو اب چوبیس میں دہائے ساتھ میں دہائے چوبیس مص لوگ پھر پڑی یہ کیا کہتا ہے کہ یہ مورک یہ بدھی ہین پورش میرے انوتم اویناسی پرم کو گٹیا اٹل نیم کو نہیں جانتے ہوئے نہ جانتے ہوئے کو ایویکت مانے جیسے سوریہ بادلوں کے پیسے چھپا رہتا ہے لیکن وہ ہے وہاں پر بدھ مان ایویکت کیونکہ اس کو آگے کلیر کرتا ہم اپنی یوگ ماں سے چھپا رہتا ہوں مجھ ایویکت کو مجھ چھپے ہوئے کو یہ منوس جنم لے کر آیا ہوا وقتی بھاو کو پراب توا مانتے ہیں مجھے کرسن مان رہے ہیں میں کرسن نہیں ہوں اب پتیس میں دیکھنا کیا کہتا کہ میں اپنی یوگ ماں سے چھپا رہتا ہوں گپت رہتا ہوں میں اپنی یوگ ماں سے چھپا ہوا کہتا میں گپت رہتا ہوں سب کے پر تیکس نہیں ہوتا اب شری کرسن جی سب تھوڑا بول سکتے وہ اپنے اتموں اس کال بھگوان نے یہ پرتیگیا کر رکھی ہے کہ میں کبھی کسی کے سامنے نہیں آتا نہیں آؤں گا یہ سپسکر رہا ہے کہ میرے اس اٹل عویناسی صدھانت کو بھاو کو پرتیگیا کو یہ نہیں پریچت نہیں جانتے یہ بُدھی ہن لوگ مجھے مجھ ایویکت کو یہ مجھے کرسن مان رہے ہیں مجھے منسو روپ میں پرگٹ ہوا مانتے ہیں تو اس کال بھگوان نے پرتیگیا کر رکھی ہے کہ کبھی کسی کو اپنے واسطوی روپ میں درسن نہیں دیتا اور اس نے سپسٹ بھی کر دیا کہ اردن گیار میں جائے کے ابھی آپ کو جگھاتے کچھ سلوک شریمت بگوط گیتہ گیتہ جہاں نمبر گیارہ میں گیتہ گیان داتا سلوک نمبر بتیس میں کہتا ہے لوکوں کا ناس کرنے والا بڑھا ہوا کال ہوں کال اسمی میں کال ہوں مہا کال نہیں میں کال ہوں اس میں ان لوکوں کو نشت کرنے کے لئے پرورت ہوا ہوں کرشن جی تو پہلے بھی دمان تھے پرورت ہوا ہوں اس لئے جو پرتی پکس کی سیناؤں میں شتیت یو دھا لوگ ہیں وہ سب تیرے بنا بھی نہیں رہیں گے ارثات تیرے ید نہ کرنے سے بھی ان سب کا ناس ہو جائے گا اب گیتہ ادھائی نمبر گیارہ کے سلوک نمبر چھاریس میں ہوں اس لئے ہی ویشو روپ سیسرا باہو اے سیسر باہو ایک ازار بھجا والے آپ اسی چطر بھج روپ سے چطر بھجین روپین چطر بھج روپ سے پرگٹ ہوئیے اب دیکھیں یہاں کمال کے رہ سن تالیس میں یہ کال بولتا ہے شری بھگوان وآچ ہے اردن انوگرہ پروک میں نے اپنی یوگ سکتی کے پربھاو سے یہ میرا پرم تیزوں میں یعنی ورات روپ شب کا آدھی سیما رہیت ورات روپ تجھ کو دکھ دکھ لیا ہے جسے تیرے اترک دوسری کسی نے پہلے نہیں دیکھا تھا اس سے صد ہو گیا کہ گیتہ گیانداتا شری کرسن نہیں ہے